اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزریعالہ محبوبہ مفتی کو جیل سے گھر منتقل کر کے ان کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے سابق وزریعالہ مقبوضہ کشمیر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو سنگر انتظامیہ نے مولانا آزاد روڈ کورٹر سے ان کی اپنی رہائشگاہ پر منتقل کر دیا ہے تاہم ان پر آئیت پبلک سیفٹی ایکٹ برقرار رہے گا محکمہ داخلہ کیے ایک حکم نامے کے مطابق محبوبہ مفتی کو ان کی سنگر کے علاقے گھپکار میں واقعہ رہائشگاہ فیر ویو منتقل کر کے اسے سب جیل قرار دے دیا گیا ہے محبوبہ مفتی کو گزشتہ برس پانچ اگس کو دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد انتظامیہ نے چشمہ شاہی ہٹ میں رذر بند کر دیا تھا اور بعد ازہ انہیں سری نگر کے مولانا آزاد روڈ پر واقع سرکارٹی کوارٹرز میں منتقل کر دیا گیا تھا ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور سابق وزرعالہ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی گھر منتقلی کے بجائے مکمل رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ محبوبہ مفتی کو مسلسل نظر بند رکھنا ہار تسلیم کرنے کے مترادف ہے دوسری جانے محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجاب مفتی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میری ماں اور بے شمار کشمیری گزشتہ دو سو چوالس دنوں سے قید ناحق میں ہیں میں اپنی ماں کی آزادی تک اپنے جدوجہد جاری رکھوں گی موسیقی